دلی پولس نے کھنکھار آتنکی کو گرفتار کیا ہے جس پر پورے دس لاکھ روپے کا انام تھا اور یہ کئی بڑی وارداتوں کو انجام دے چکا تھا یہ آتنکی پھر سے بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا لیکن پولس نے اس کے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں سر پر سفید گمچھا آنکھوں میں کالا چشمہ یہ دس لاکھ کا انامی کھنکھار آتنکی حزبول کا کمانڈر جاوید مٹو ہے یہ بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا لیکن اس سے پہلے ہی دلی پولس کے سپیشل سیل نے اسے دھر دبوچا جاوید مٹو جو کی اے پلس پلس کٹیگری کا دیزگینیٹڈ ٹرورسٹ ہے سپور کا رہنے والا ہے اور جس پہ دس لاکھ پلس انام ہے اس کو آج فور نون میں ارسٹ کیا گیا جاوید مٹو اے پلس پلس گریٹ کا آتنکی ہے اس کے علاوہ یہ حزبول کا کمانڈر ہے آتنکی کے پاس سے ایک پسٹل میکزین اور چوری کی گاڑی برامت ہوئی ہے آتنکی جاوید مٹو جمہ کشمیر میں ایک بڑی واردات کو انجام دے چکا ہے گرینیڈ اٹیک میں پانچ پولیس والوں کی ہتیاں میں بھی شامل رہا ہے اور واردات کے بعد سے انڈرگراؤنڈ تھا جسے گریوار کو دلی پولیس کی سپیشل سیلنے گرفتار کر لیا ہے تو وہیں جمہ کشمیر کے بارگام میں بھی آتنکی موڈیول کا بھنڈا فور کرتے ہوئے پولیس نے ٹیرر لنک سے جڑے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں رومین رسول شیخ، عرفان نظیر شیخ، رزوان نظیر شیخ، ساحل جاوید شیخ، جہانگیر بصیر، تاریخ اشرف شیخ اور شاتر لطیف پتھان کے روپ میں ہوئی ہے پولیس آروپیوں سے پوچھتاج کر رہی ہے جس میں کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں